اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد وعلى عالی واصحابہ وازواجہی وزریتہ اجمعین بے قدر حسنہی ونورہی وجمالہی وکمالہی انہو وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ حزم اللہ حزاب وحدہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ رب العالمین قرآن پاک میں اللہ تعالی انسان کی فطرت بتاتا ہے انسان کا مزاج بتاتا ہے یہ زمان اور مکان کی قید سے آزاد فطرت ہے انسان کی جو ہر انسان کے اندر اللہ نے داخل کی ہر انسان کے ساتھ یہ فتنہ رکھا گیا ہے اور وہ ہے غفلت میں رکھا تم کو قسرت کی حوث نے حتیٰ کہ تم لوگ قبروں میں جا پہنچے انسان قسرت کی حوث کرتا ہے سیدی رسول اللہ کی حدیث شریف ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ آدم کی اولاد کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے اس کے پاس ایک پہاڑ سونے کا ہوتا ہے وہ خواہش کرتا ہے اس کے پاس دوسرا پہاڑ سونے کا آ جائے اور یہی سب سے بڑا وہ فتنہ ہے جس میں جب یہ سیدی رسول اللہ کی عمد دوب گئی پھر اللہ نے اس کے اوپر زلط اور رسوائی مسلط فرما دی سیدی نے فرمایا تھا نا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ سمندر کی جھاگ کی طرح ہو گئے اتنے زیادہ ہو گئے جیسے سمندر کی جھاگ ہوتی ہے لیکن دنیا کی قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ کر گریں گی جیسے بھوکے دسترخان پر گرتے ہیں تو صحابہ کرام نے حیران ہو کے فرمایا کہ سیدی کیسے ممکن ہوگا تو آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم لوگوں کو وہن کی بیماری لگ جائے گی صحابہ نے پوچھا یہ سیدی یہ وہن کی بیماری کیا ہے آپ نے فرمایا حب الدنیا وقراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت کا خوف اللہ نے اپنے بندوں کی صفات یہ بتائی ہیں جو اللہ کے مومن بندے ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے بندے ہیں ان کی صفات اللہ نے صرف یہ نہیں بتائی کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں یا روزے رکھتے ہیں یا حج کرتے ہیں یا بڑے نیک اور عابد اور زاہد ہیں اللہ نے اپنے خاصل خاص بندوں کی صفات یہ بتائی ہے کہ وہ اپنے مال اور اپنے جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں جہاد کرو اپنی جان سے اور اپنے مال سے سب سے مشکل کام اپنی جان سے جہاد کرنا ہے میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے دشمنوں کی طوفانوں اور گولیوں اور ٹینکوں اور توپوں اور ہوای جہازوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے بیوی بچے چھوڑنے پڑتے ہیں کسی کو یقین نہیں ہوتا کہ آپ میدان جنگ میں جب جائیں گے تو واپس آئیں گے لوٹ کے یا نہیں اسی لئے اللہ نے شہید کا اتنا بڑا رتبہ رکھا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے ساری اپنے بچوں کو یتیم کرواتا ہے اپنی بیویوں کو بیوہ کرتا ہے اپنے ماباپ کے بڑھاپے کا سہارا چھینتا ہے صرف اس لئے کہ سیدی رسول اللہ کے دین کی عزت کی حفاظت کی جائے تو یہ مقام اللہ پھر جب شہید کو دیتا ہے تو فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں پھر ان کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں ان کو رزق ملتا ہے یہ جتنے بھی درجے ہیں ایمان کے اس میں یہ سعادت اللہ نے صرف شہدہ کے لئے رکھی ہے جو اللہ کی راہ میں سیدی رسول اللہ کی عمد کی حفاظت میں جو جان قربان کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو حالانکہ مسلمان، مومن، متقی، موسن، صولح، شہید، صدیق، انبیاء یہ سارے درجات ہیں ایمان کے یہ سعادت اللہ نے صرف شہیدوں اور ان سے اوپر والوں کو دیئے کہ ان کو مردہ نہ کہو شہید کو مردہ نہیں کہا جاتا شہید زندہ ہیں اللہ نے خود واضح فرمایا ہے منع کیا ہے تو جس مقام پر اللہ جہاد کرنے والے کو قتال کرنے والے کو اللہ عزت دیتا ہے اللہ اس کے ساتھ ذکر کرتا ہے کہ تم اپنے مال سے بھی جہاد کرو اپنی جان سے بھی جہاد کرو اور جہاد سے مراد یہاں قتال ہے جہاد سے مراد نیکی نہیں ہے جہاد سے مراد قتال ہے تلوار نکال کر اور اپنے مال سے بھی قتال کرو اپنے مال سے بھی جنگ کرو کیونکہ انسان کو اپنے مال کی محبت بہت عزیز ہوتی ہے انسان کے لیے جان دینا آسان ہے مال نکالنا مشکل ہے دولت کی محبت ایسی انسان کے دل میں ڈالی ہوئی ہے اور اللہ اپنے بندوں کی صفات یہ بتاتا ہے کہ جب سعیدی رسول اللہ کی امت کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرتے ہیں بے شک میں انسان کی رسولیٹیز ہوتی ہیں ذمہ داریاں ہوتی ہیں انسان کہتا ہے میرے بچے ہیں میرے بیویاں ہیں میرے کاروبار ہیں میرے بچے چھوٹے ہیں میرے والدین بڑے ہیں مجھ پہ اتنی ذمہ داریاں میں کیسے کروں گا بوجھیں میرے اوپر یہی اللہ نے فرمایا نکلو اللہ کی راہ میں چاہے تم ہلکے ہو یا بوجل چاہے تم پہ ذمہ داریاں ہو یا نہ ہو انفرو خفافم وسقانو وجاہدو بے اموالکم وانفزکم فیس بی سبیل اللہ یہ جس مال کا اللہ ذکر کر رہا ہے جہاد کرنے کا قتال کرنے کا یہ زکاة اور صدقات سے مختلف ہے زکاة تو اللہ نے تم پر فرض کی ہوئی ہے جیسے اللہ نے فرض نمازیں تم پر کی ہوئی ہے وہ تمہیں پڑھنی پڑھنی ہے اگر ایمان کے ہر درجے میں رہنا چاہتے ہو مسلمان ہونا چاہتے ہو زکاة تو تم دوگے جو زکاة نہیں دیتا اس کے خلاف تو سیدنہ ابو بکر نے تلوار نکال کر کافروں کی طرح قتل کیا ہوتا ہے تو تم اگر زکاة نہیں دیتے تو تم کافر ہو اور سیدنہ ابو بکر کی حکومت ہو تو تمہاری کردن اتار دیں اور زکاة اللہ نے کتنا ہلکا سا معاملہ رکھا ہے کہ جو مال تم نے جمع کیا ہوا ہے سارا سال پڑھا رہا تم نے نہ استعمال کیا نہ صدقہ کیا نہ خیرات کیا نہ کاروبار میں لگایا نہ تجارت کی نہ اس کو معاشرے میں پھیلایا اس میں سے ڈھائی فیصد نکال دیتے تھوڑی سی زکاة یہ فرض ہے لیکن ایک مسلمان کو ترغیب اللہ نے کیے کہ یتیم کو کھانا کھلاو مسکین کی توازہ کرو صدقات کرتے رہو کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کی حقیقت سے ہی واپس رہی ہے جانتا ہی نہیں کہ اللہ نے دین میں کیا حکمت کیا حقیقت رکھی یہ وہ ایسا ناپاک اور پلید شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے رسوہ کرتا ہے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا یہ جس صدقہ کہ اللہ ذکر کر رہا ہے یہ صدقہ ہے یہ خیرات ہے تم روزے نہیں رکھ سکتے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ روزے نہیں رکھتے تو مسکینوں کو کھانا کھلا دو کفارے کے طور پر اگر تم مریض ہو تم بیماری ہے تم سفر میں ہو تم سے روزے چھٹ جاتے مسکینوں کو کھانا کھلا دو یہ صدقہ ہے یہ کفارہ ہے آپ کے روزے نہ رکھنے کا یہ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں ہے یہ زکاة نہیں ہے یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے فرمایا کہ گناہ کر دو تو صدقہ کرو کہ صدقہ اللہ کے جلال کو ٹھنڈا کرتا ہے کسی کی جان خطرے میں وہ تھوڑا صدقہ کر دو یتیم بیوام مسکینوں کو کھانا کھلا دو کسی کے گھر راشن دے دو تھوڑا سب تنوال خرچ کرو اور پھر اللہ سے دعا کرو اللہ پھر تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہے اللہ کا جلال کم ہوتا ہے جب تم صدقہ کرتے ہو تو یہ صدقہ ہے یہ یتیم و بیوام مسکینوں کی کفارت ہے یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے مگر یہ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں ہے اللہ کی راہ میں جہاد ایک بلکل مختلف درجہ ہے یہ وہ درجہ ہے جو اللہ نے مجاہدین کے لیے لکھا ہوا جو تلوار سے قتال کرتے ہیں اور قتال کرنے والوں کی حمایت کرتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کی خاطر اپنا جان اور اپنے مال لگاتے ہیں اسی لیے سیدنا عثمان عثمان غنی کہلاتے ہیں وہ زکاة دینے کی وجہ سے غنی نہیں کہلائے وہ اس لیے غنی نہیں کہلائے کہ آپ نے کچھ حد کا خیرات کر دیا آپ غنی اس لیے کہلائے کہ آپ اپنے قافلے کے قافلے سیدی رسول اللہ کی خدمت میں اور امت کی بحالی کے لیے اور مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے جو کماتے تھے قافلے پہ قافلے سونے اور چاندی اور مال کا سیدی رسول اللہ کے خدمت میں لاکے تقسیم کر دیتے تھے کہ یار سیدی رسول اللہ یہ تحفہ قبول فرمائیے سیدی کی امت کی حفاظت کے لیے ہے یہ یہ ہے جہاد بالمال اس لیے آپ غنی کہلائے سیدنا عبو بکر صدیق نے تصدیق فرمائی سیدی رسول اللہ کی واقعہ میراج کے بعد جب پوری دنیا مذاق اڑا رہی تھی اس تصدیق فرمانے کی وجہ سے آپ صدیق کہلائے اور سیدنا عثمان غنی غزوات اور جنگوں کے موقع پر قافلے کے قافلے پیش کرتے تھے اس لیے آپ غنی کہلائے غزوے تبوک کا شاید موقع تھا وہ یہ غزوہ تھا سیدی رسول اللہ نے تمام مدینہ کے مسلمانوں کو مہاجرین انصار سب کو اکٹھا کیا فرمایا کہ غزوے کے لیے سامان چاہئے ظاہر ہے جنگ کرنے کے لیے گھوڑے چاہئے ہتھیار چاہئے وسائل چاہئے تلواریں خریدنی ہیں جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے وسائل مہیا کرنے پڑتے ہیں بہت سارے مجاہدین ہیں اس وقت بھی قرآن میں ذکر ہے کہ وہ سیدی رسول اللہ کے پاس آئے کہتے ہیں سیدی ہم حاضر ہیں اپنی جان سے جہاد کرنے کے لیے لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں تو سیدی نے ان کو واپس لوٹا دیا یہ کہہ کر کہ میرے پاس بھی وسائل نہیں ہیں وہ سواری نہیں ہے کوئی گھوڑا نہیں ہے کوئی اونٹ نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں اور وہ مسلمان واپس لوٹ گئے جب ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے قرآن نے پورا واقعہ ویان کیا یعنی وہ پورے جذبے کے ساتھ سیدی کے پاس آئے کہ ہم جہاد پہ جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں سیدی نے فرمایا میرے پاس بھی وسائل نہیں ہیں کہ میں تمہیں کچھ دے سکوں تو وہ واپس لوٹے اس حالت میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے قرآن بڑا خوبصورت ان کی کیفیت بیان کرتا ہے پڑھ کر انسان کو رونا آتا ہے تو مجاہدین کے لئے وسائل بہت دفع ہوا کہ خود سیدی رسول اللہ کے پاس وہ وسائل نہیں تھے تو سیدی نے مسلمانوں سے کہا جب ضروری مہم تھی نعوذ باللہ یہ چندہ مانگنا نہیں ہے آج ہم فلسطین کے لئے جب مسلمانوں سے کہتے ہیں کچھ کمینے اور زلیل اور ناپاک لوگ ہمیں کہتے ہیں لو آپ بھی چندہ مانگنا شروع ہو گئے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مشن کے لئے اس مشن کو چلانے کے لئے براس ٹیکس کے لئے آپ اپنا حصہ ڈالیں اس جہاد میں تو وہ کہتے ہیں لے آپ بھی بھکمنگوں کی طرح مانگنے پر آگئے یہ بدنصیب لوگ ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے اس طرح قارون کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو کہا تھا واستن کم آستن اللہ علیہ اچھائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے لئے اچھائی کیے تو اس نے کہا اللہ نے کوئی اچھائی نہیں کی میں نے اپنے زور بازو پہ کمائیا یہ سب کچھ اللہ نے پھر اس کو قرآن میں یہ پورا واقعہ لکھا ہے کہ اس کو مال سمیت زمین میں دھسا دیا کہتے ہیں کہ اس کے صرف خزانے کی چابیاں چالیس اونٹوں پر آتی تھیں تو سیدی رسول اللہ نے جہاد کے موقع پر چادر پھیلائی زمین پر صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ لے کر آجو جہاد پر جانا ہے سیدی رسول اللہ کی امت کا دفاع کرنا ہے مدینہ کی ریاست اسلامی ریاست کا دفاع کرنا ہے وہ واقعہ مشہور آپ کو معلوم ہے سیدنا ابو بکر صدیق اپنے گھر کا پورا سامان لے کر آگئے اور وہ اقبال نے اس پورے واقعے کو اپنی نظم میں بیان کیا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا سیدی رسول اللہ نے پوچھا کہ صدیق اپنے گھر میں کچھ چھوڑ کر آئے ہو تو صدیق نے فرمایا کہ صدیق کے لئے اللہ اس کا رسول بس اللہ میں اقبال کی نظم ہے پوری اس کے اوپرے سیدنا عمر نے فرمایا کہ آج تو میں سیدنا ابو بکر کو پیچھے چھوڑوں گا ہی چھوڑوں گا ہر دفاع وہ مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں نیکی کرنے میں تو اپنے گھر کا آدھا سمان اس کے برابعہ وہ لے کر پہنچے جب دیکھا تو سیدنا ابو بکر پورا سمان لے کر آئے ہر صحابی نے اپنی صلاحیت کے مطابق بلکہ اس سے بڑھ کر جو کچھ اساسیں اس نے جمع کیے تھے جو تھے کسی کے اب جس کے پاس جو تھے وہ لے کر آ گیا کہ ظاہر ہے پھر ان اساسوں کو فروغ کر کے مال پیسہ لیا جائے گا پھر اس پیسے سے اسلاح خریدہ جائے گا یا گھوڑے خریدہ جائیں گے جو بھی ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اتنے مسکین تھے کہ کھانے کو نہیں تھا تو وہ ایک یہودی کے پاس گئے کہ میں تمہارے کھیت میں ساری رات کام کرتا ہوں صبح سعیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آ جائے اس نے ساری رات اس صحابی نے ساری رات اس یہودی کے کھیت میں کام کیا اور وہ سعیدی رسول اللہ سے پیار کرنے والے صحابی ان کو آخر میں صبح مزدوری جو ملی وہ ایک مٹھی خجور تھی خالی ایک مٹھی خجور لے کر وہ سیدھا سعیدی رسول اللہ کے پاس آئے مسجد نبی میں سعیدی تشریف رکھتے تھے سامان سارا بکھرا ہوا تھا سامنے رکھا ہوا تھا ہر کوئی جس کے پاس جو تھا وہ لے کر آیا تھا وہ خجور لاکہ انہوں نے سعیدی کو پیش کی کہ سعیدی یہ سعیدی ظاہر جانتے تھے ان کی حالت پر یہ بھی جانتے تھے کہ کتنی مشکل سے یہ چند خجوریں لے کر آیا ہوگا سعیدی نے وہ خجوریں لیں اور سارے سامان کے اوپر بکھیر دیں اور فرمایا کہ سارے سامان سے زیادہ قیمتی یہ خجور ہے بات یہ نہیں ہے لوگ مجھے بھیجتے ہیں غزہ کے لئے فلسطین کے لئے کوئی پانچ سو روپے بھیجتا ہے کوئی تین سو روپے بھیجتا ہے کہتے ہیں ہی بہت تھوڑی سی رقم ہے ہمارے پاس یہی تھے مجھے وہی مدینے والے صحابی آدھات ہیں جس کے پاس جو تھا وہ اس نے دے دیا ان بچوں سے میں کہتا ہوں یہ تھوڑے نہیں ہیں تم نہیں جانتے یہ بہت ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ بہت ہیں تم عرب پتی ہو اور اس میں سے تم ہزار روپے لاکھ روپے نکال کر دے دو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور تمہارے پاس ایک مٹھی خجور ہو اور تم وہی لاکر دے دو اللہ کو یہ زیادہ محبوب ہے تم نے اپنی قربانی کتنی دی اللہ یہ دیکھتا ہے تم نے خود کتنی تکلیف اٹھائی اللہ یہ دیکھتا ہے احسان نہ کرو اللہ پر جو زکاة تم نے نکال کر اپنے محلے میں تقسیم کرنی تھی اپنے رشداروں کو اور غریبوں کو اور آس پاس لوگوں کو دینی تھی وہ تم غزہ بجواد ہو اور اللہ پر احسان کرو کہ میں نے غزہ کے لیے بڑے پیسے بجواد غزہ زکاة چلی جائے گی وہاں بھی وہاں بھی صدقات چلے جائیں گے مسکین وہاں بھی ہیں بھوکے لیکن غزہ کی اصل مت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے مال سے جہاد ہے وہ مال جو اسی لئے اللہ نے فرمایا ہے نا قرآن میں کہ تم کو کل انکانہ آباؤکم و آزواج و آزواج و آزواج وہ پوری آیت جو قرآن کی ہے کہ تم کو تمہارے ماباپ اور تمہارے اجادہ دیں اور تمہاری تجارتیں اور تمہارا مال اور تم نے جواہ کیا ہے وہ تمہیں اللہ اس کے رسول کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہے تو دفعہ ہو جاؤ فتر عباسو ہوتا یہی ہے جب جہاد کا وقت ہوتا ہے تو انسان یہی سمجھتا جی ہم فلسطین والوں کے لئے دعا کر رہے ہیں اللہ وہ دعا تمہارے موہ پہ مارے گا اگر اس دعا کے ساتھ تم نے کوئی عملی طور پر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نہیں کی اگر تم میں صلحیت تھی مدد کرنے کی پاکستان کے حکمران جب یہ کہتے ہیں مسلمان دور کے ہمیں بہت تشویش ہے تو اللہ یہ تشویش ان کے حلق سے گزار دے گا جہنم کی کھولوں کے ساتھ انگاروں کے ساتھ یہ صلحیت رکھتے ہیں وہ صرف تشویش کا احزار کر رہے ہیں یہ ارد پتی کھرد پتی پاکستانی بستے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں جاہدادیں بنائی ہوئی ہیں ایک روپے آبی تک انہوں نے فلسطین کے لئے نہیں بھیجا یہ سارا مال جو انہوں نے جمع کیا ہے یہ جہنم کی آگ ہے جو یہ اپنی اور اپنی اولاد اور نسلوں کے لئے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں ہم فلسطین مسلمانوں سے بات کرتے ہماری فلسطینی مسلمانوں سے بات ہوئی جو پاکستان میں بہت زیادہ دکھ ہوا مجھے اس کی بات سن کے کہتا ہے میں پاکستان کی ساری اشرافیہ سے ملا پاکستان کے پیسے والے لوگوں سے ملا پاکستان کے سیاستدانوں سے ملا پاکستان کے حکمرانوں سے ملا اور کوئی ایک فرد مجھے ایسا نہیں ملا جو فلسطین اور مسلمانوں کے لئے درد رکھتا ہوں یہ ایک فلسطینی مسلمان کہہ رہا ہے کہتا ہے پاکستان کے پھر میں غریب طبقے کی جانب گیا کہ شاید ان میں کوئی احساس کرنے والے ہوں یہ امیر لوگ ہیں دنیا دار ہیں دنیا میں ٹوپ گئے تو غریب طبقے کا حال بھی میں نے وہی دیکھا کہ وہ اپنی روٹی روزی میں اتنا مصروف ہے اس کو سیدی رسول اللہ کی امت کی کوئی پرواہ ہی نہیں اور یہ اس فلسطینی مسلمان کا پاکستانیوں کے بارے میں بیان کہتا ہے پوری مسلم دنیا میں اتنی غافل اشرافیہ میں نے نہیں دیکھی جتنی پاکستان میں اتنی خودغرض اشرافیہ میں نے نہیں دیکھی جتنی پاکستان میں اور اتنے جاہل اور بےوقوف عوام میں نے نہیں دیکھے جتنے پاکستان کہتا ہے صرف تھوڑی سے ایک بیچ میں ایک طبقہ ہے ظاہر ہے میڈل کلاس تھوڑا سا ہوگا کیونکہ ہم تو فلسطین کے لیے جمع کر رہے ہیں پہلے حکومت پاکستان کے ذریعے بھی ہم بھیجواتے رہے پاک فضائیہ کے تیاروں کے ذریعے بھی ہم نے سمان بھیجا الخدمت والوں کے ذریعے بھی سمان بھیجوائے لیکن وہ سارا سمان تو ریگستان میں کھڑا ہو گیا جا کے اور وہ بھی حکومت پاکستان نے بھیجا پاکستانی عوام نے پاکستانی قوم نے پاکستانی سیاستدانوں نے یہ پارٹیاں جو اور وہ خرب و روپے والے ہیں پاکستانی سرمایہ دار پاکستانی تاجر پاکستانی عرب پتی پاکستانی انڈسٹرلسٹ پاکستانی ہاؤزنگ سکیمز بنانے والے جو خرب و اور بو روپے کے پلازے کڑے کر رہے ہیں کیا اس نے ان میں سے کسی نے اکٹھا کر کے اہل فلسطین کے لیے کچھ بھیجوائے ہم جمع کر رہے ہیں اہل فلسطین کے لیے اور یقین کریں میں صاف بتا رہا ہوں کہ میرا جگر کٹ گیا مجھے تین سو روپے بھیجنے والے ہیں ہزار روپے بھیجنے والے ہیں دس ہزار بھیجنے والے ہیں اب تک سب سے بڑی رقم جو مجھے فلسطین کے لیے محصول ہوئی ہے پانچ لاکھ روپے پانچ لاکھ روپے کوئی رقم ہوتی ایک موبائل فون آتا ہے پانچ لاکھ روپے اور یہ وہ مسکین مسلمان ہیں جو کر سکتے ہیں کرنے کی کو لیکن یہ مسکین ہیں سارے یہ وہ مسکین ہیں جن کے بارے میں سعیدی رسول اللہ نے جن کو فرمایا تھا کہ تم جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہو لیکن نہ تمہارے پاس وسائل ہے نہ میرے پاس وسائل ہے اور وہ روتے رہے آنکھوں سے ان کے آنسو گرتے رہے کہ سعیدی ہمارے پاس وسائل ہی نہیں اور جن کے پاس خرب پتی ہیں سات نسلوں کا پیسہ جمع کیا ہوا ہے ان ظالموں نے ایک روپیہ نہیں بھیجا فلسطین ہم ہر روز آٹھ دس لاکھ روپیہ فلسطین بھیجوا رہے ہیں پاکستان کے جانب سے مگر بائیس کروڑ مسلمان ملکوں کا ملک کیا اہل فلسطین کے لیے صرف آٹھ دس لاکھ روپے روز اکٹھے کر سکتا ہے جبکہ صرف ان کی حرام خوریوں کے لیے ان کے بلیک فنڈز ان کے ہلیکاپٹر کا خرچہ اور ان کے پیٹرول کا خرچہ مہینے کا ہر بر روپے میں اپنی گاڑی کے ٹائر اور پوشش تبدیل کروانے کے لیے چار چار کروڑ روپے کے کم بخ کی بل منظور کرواتے ہیں لیکن سعیدی رسول اللہ کی امت کی بہترین حصہ کے لیے جس پر ایسا قتل عام ہو رہا ہے کہ ہلاکو خان انسان بھول جائے اس کے لیے کچھ نہیں بھیجواتے اس کے لیے ان پر فالج گر جاتا یہ تمہیں نظر آتا ہے کہ ان پر اللہ کی لانت پڑی ہوئی ہے پلسطین تمہارے زکاةوں کے لیے نہیں ہے پلسطین تمہارے صدقات کے لیے بھی نہیں ہے پلسطین اللہ کی راہ میں بہترین جہاد ہے جو اس دور میں ہو رہا ہے مسجد اقصہ کی حفاظت کے لیے سعیدی رسول اللہ کی دعا لگیوی اہل فلسطین کو کسی نے سوال کیا ہم سے کل کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ کشمیری بھی 1947 پہ ان کا مسئلہ کھڑا ہوا اور فلسطین کا مسئلہ بھی 1947 پہ کھڑا ہوا مگر دونوں کی مضاہمت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے کشمیری جو ہیں وہ دنیا میں نوے لاکھ ہونے کے باوجود ایک چھوٹے سے خطے میں ہونے کے باوجود خاموش ہیں بہت تھوڑی سی جماعت ان میں کبھی کبھی اٹھتی ہے مضامت کرنے کے لیے اور اس کو دبا لیا جاتا ہے اور یہ سب کے سب ظاہرن خوشحال ہے اور نوکریاں کر رہے ہیں سرکاری ملازمتیں کر رہے ہیں اور لگتا نہیں کہ وہ بھارت سے کوئی آزادی لینا چاہتے ہیں مگر اہل فلسطین پر قیمت کے ظلم توڑے گئے جو جو قتل عام ہوئے فورٹی ایٹ سے لے کر آج تک کم از کم درجنوں قتل عام ہوئے جس میں ہزاروں کے لاکھوں کی تعداد میں ان کو بری طرح شہید کیا گیا ان کو مہاجر اپنے علاقے میں کر دے گیا کشمیر میں تو ایسا ہو نہیں رہا یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یہ مضاہمت کیوں کر رہے ہیں اس کا ہم نے پھر ایک ہی جواب دیا کہ اہل فلسطین کو سیدی رسول اللہ کی دعا لگی ہوئی ہے سیدی رسول اللہ نے ان کے بارے میں بشارت عطا فرمائی تھی اپنی امت کا بہترین حصہ کا آتا ہے صحابہ اکرام نے پوچھا تھا کہ وہ بہترین جماعت جو آخری دور میں لڑ رہی ہوگی وہ کہاں ملے گی ہمیں آپ نے فرمایا ان کو مسجد اقصہ کے اور بیت المقدس کے آس پاس تلاش کرو یہی وجہ ہے اہل فلسطین آج بھی لڑ رہے ہیں اتنے عظم اور حوصلے کے ساتھ اتنے توقل کے ساتھ اتنے صبر کے ساتھ اتنے جلال اور کمال کے ساتھ پوری دنیا مسلمان ہو رہی ہے ان کے کردار کو دیکھ کر دنیا کشمیریوں کے کردار کو دیکھ کر مسلمان کیوں نہیں ہو رہی ہیں یہ اہل کشمیر کو سوچنا پڑے گا کہ تم مشرقوں کے سائے میں رہتے ہوئے ان کی غلامی میں رہتے ہوئے زلت برداشت کر رہے ہیں اتنے عرصے سے مضاہمت کیوں نہیں کرتے کیوں قربانی دینی پڑے گی نا ہاں قربانی دینی پڑے گی جیسے اہل فلسطین دے رہے ہیں تم یہ قربانی نہیں دینا چاہتے تمہارے لئے تمہارے گھر تمہارے کاروبار تمہاری نوکریاں تمہاری پینشنز تمہاری اچھی کمفٹیبل زندگی زیادہ ضروری ہے شاید پھر تم توقع کرتے ہو کہ تم کو ازادی دی جائے پھر تم توقع کرتے ہو تم کو عزت دی جائے اللہ کی یہ فطرت نہیں ہے ہمارے بڑوں نے بھی جب پاکستان بنایا تھا تو پچاس لاکھ شہید دیئے تھے بغیر شہادتوں کے بغیر حجرتوں کے بغیر اپنے آپ کو قربان کی عزت نہیں ملتی جب تک تم حب الدنیا وقراحیت الموت میں مبتلہ رہو گے زلط اور رسوائی تم پر مسلط رہے گی اہل فلسطین کے لئے میں نے پوچھا ان فلسطینیوں سے کہ کہتے ہیں لیکن پھر بھی پاکستان بہتر ہے کہ پاکستان سے ہمیں پیسے پہنچ رہے ہیں باقی مسلمان دنیا سے پیسے بھی نہیں پہنچ رہے ہیں جس طرح یہ غزہ میں انہوں نے ٹرک کھڑے کی ہوئے غزہ کے ٹرک انہوں نے ہزاروں ریگستان میں کھڑے ہوئے اور امداد اندر نہیں بھیج رہے اسی طرح پوری دنیا سے انہوں نے بینکنگ چینل بھی بند کی ہوئے آپ فلسطین کے لئے پیسے نہیں بھیجوا سکتے بینکوں کے ذریعے پوری دنیا میں انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے فلسطینیوں کے اکاؤنٹ سے پیسے جائے نہیں سکتے اگر آپ کسی فلسطینی آئی انجیوں کے اکاؤنٹ پر بھی بھیج جاتے ہیں چاہے ریجسٹرڈ ہی کیوں نہ ہو آپ کا اکاؤنٹ بلوک کرتے ہیں وہ آپ پر پابندیاں لگتی ہیں اتنی سختی انہوں نے کی ہوئی ہے صرف ٹرک نہیں روکے ہوئے انہوں نے پوری دنیا پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ فلسطینی مسلمانوں تک پیسے نہ پہنچ سکے اور کہتے ہیں وہ فلسطینی کہتے ہیں کہ ہم حیران ہیں اس بات کے باوجود کہ پاکستان کے اشرافیہ اور عوام الناس بالکل جاہل ہیں فلسطین کے بارے میں کچھ جانتے نہیں بلکہ اتراز اور تنس کرتے ہیں پھر بھی پاکستان میں ایک جماعت ہے جو تھوڑا بہت صحیح لیکن پیسے پہنچا رہی ہے الحمدللہ وہ ویڈیوز بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا بہت ہی سہی اونٹ کے موں میں زیرہ ہوتا ہے بس وہ اس پانی کے قطرے کی طرح جو ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ بجانے آنکھ بجانے کیلئے وہ چڑیا لے کے جاتی ہے ضرورت تو عربوں کی ہے ہم تو پانچھے لاکھ سات لاکھ روز بھیجتے ہیں صرف اللہ کے آگے ایک درخواستی پیش ہو سکتی ہے کہ مالک ہمارا نام ظالموں میں نہ لکھ دینا چاہے جس نے ہمیں سو روپے بھیجے جس نے تین سو روپے بھیجے جس نے لاکھ روپے بھیجے یا اللہ ان سب کو ان ظالموں میں شمار نہ کرنا جنہوں نے سیدی رسول اللہ کی امت کو اس مشکل وقت میں تنہا چھوڑ دیا تھا سچی بات ہے یہ بھی ہم خود غرضی کے لیے ہی بھیجتے ہیں ان کو ہم بھی صرف اللہ کے آگے ایک صفائی پیش کرنے کے لیے ایک عذر پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ مالک اس سے زیادہ وسائل نہیں ہے ہمارے پاس لوگ ہمیں بھیج نہیں رہے جو بھیج رہے ہیں ہم آپ کے پاس بھیج رہے لیکن اس امت سے توفیق اٹھا لی گئی ہے پاکستانی بھیج سکتے مگر بھیج نہیں رہے باقی دنیا بھیجنا چاہتی ہے ان کو بھیجنے نہیں دے رہے پوری دنیا نے اہل فلسطین کو تنہا چھوڑ دیا وہ کہتے ہیں اہل فلسطین کیا ہم مسلمان نہیں ہیں کیا ہم سہیدی کے امت نہیں ہیں تم لوگوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا پانچ مہینے ہو چکے ہیں ہمیں بری طرح قتل کیا جا رہا ہے وہ کھانے لینے کے لیے جمع ہوتے ہیں اس کو فلور مسیکیر کہتے ہیں آٹھا جمع کرتے ہیں اس کے بیچ میں مم گراتے ہیں تاکہ آٹھا جمع کرنے والے سارے شہید ہو سارے شہید جو پڑے ہوتے ہیں ان پر آٹھا لگا ہوا ہوتا ہے کوئی جگہ نہیں چھوڑتا ہے یہ ظالم اور دنیا میں کوئی نہیں جو ان کا ہاتھ روکے اتنی طاقت اتنے تیارے اتنے ٹینک اتنے بند تم نے رکھے ہوئے ہیں اسرائیل کو دھمکی نہیں دے سکتے تو بغیر تو دھمکی نہیں دے سکتے تو وہاں امداد تو پہنچا دو وہ بھی نہیں پہنچا سکتے راستے کھول دو کہ کم از کم مسلمان خود جا کے چاہ پہنچا دے راستے بھی تم نے بند کر دیئے نہ تم ٹرک جانے دیتے ہو نہ تم پیسے پہنچنے دیتے ہو یہ بہت تھوڑا موقع ہے فلسطین کا وقت کٹ جائے گا وہ لوگ ستر پہ شتر سال سے کاٹ رہے ہیں گزار لیں گے اللہ نے اس امت کو ختم نہیں کرنا لیکن یہ ڈیرڈ عرب کی امت یہ سارے کوفی ہو چکے ہیں انہوں نے دھوکہ دیا اہل فلسطین کو انہوں نے دھوکہ دیا مسجد اقصہ کو انہوں نے دھوکہ دیا سیدی رسول اللہ کو تم کس مو سے دعویٰ کرتے ہو کہ تم مسلمان ہو کس مو سے دعویٰ کرتے ہو کہ تم روزے رکھتے ہو اور نمازیں پڑھتے ہو اور مسجدیں تمہاری بھری ہوئی ہیں اور تم ترابیہ پڑھتے ہو اور تم حج کرتے ہو ڈوپ کے مر جاؤ جا کے کہ تم ڈیرڈ عرب تم وہ جو سمندر پر جھاگ ہو جو اہل فلسطین کے لیے ایک ٹرک نہیں بھیج سکتے چونکہ دس یہودی سامنے کھڑے ہوئے تم اس قابل نہیں ہو کہ تم کو رکھا جائے تمہارے لیے بہتر ہے کہ زمین کے پیٹھ میں چلے جاؤ کہ تم زمین کی پیٹھ پر صرف ایک بوجھ ہو اور یہ کام اللہ پھر ایک علاقو خانوں سے کروائے گا تمہارے لیے تم یہ نہ سمجھو کہ اہل فلسطین کے ساتھ جو تم کر رہے ہو اس کے بعد اللہ تمہیں چھوڑ دے گا واللہ اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا تمہارا بہت برا حساب کیا جائے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس دنیا میں تمہیں اللہ حلقو خانوں سے زلیل کروائے گا اور آخرت میں جو عذاب ہے وہ شدید ہے اللہ کو بغیرت لوگ نہیں پسند اللہ کو بزدل اور بہمیت لوگ نہیں پسند اللہ کو دھوکہ دینے والے نہیں پسند اللہ شیروں اور دلیروں کا رب ہے شیروں اور دلیروں سے پیار کرنے والا جو کچھ تم سے ہو سکے اہل فلسطین کے لیے بجواؤ یہ زکاة اور صدقہ نہیں ہے یہ فرض ہے تم پر فرضین ہے تم پر اس طرح فرض ہے جیسے نماز اور روزہ فرض ہے کہ تم آج اہل فلسطین کی مدد کرو اعلیٰ ترین جہاد ہو رہا ہے وہاں پہ جو وسائل اور ذریعہ تمہارے پاس ہے اس کے ذریعے بجواؤ جو کر سکتے ہو کرو اپنے مالک کو خرچ کرو پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گے اگر تم مال خرچ کر سکتے ہو اور نہیں کر رہے اور دعا کر رہے وہ دعا تمہارے موہ پہ ماری جائے گی تمہاری دعا اسی لئے قبول نہیں ہوتی کہ تم منافق ہو چکے ہو یا رب ہمیں ان ظالموں میں شمار نہ کرنا میرے مالک ہمیں سیدی رسول اللہ کا سپاہی بنانا سیدی رسول اللہ کے شیر بنانا سیدی رسول اللہ کی تلواریں بنانا یا رب ہمیں غزوہ ہن نصیب فرما موسادت نصیب فرما جو سیدی رسول اللہ نے غزوہ ہن کے معاملے میں خوشخبری آتا فرمائی ہیں مالک ہم سے وہ خدمت لے کے ہم پلٹ کر بیت المقدس شریف کو آزاد کروائیں دجال کو قتل کرنے والی فوجوں میں ہمیں شامل کرنا یا رب ہمیں اپنے فضل اور کرم سے خلافت اللہ من حاج النبوہ کی سعادت نصیب فرما ہمیں حیاتِ طیبہ عطا فرما رسطِ کریم عطا فرما اور حسنِ خاتمہ عطا فرما اور شہادت کی موت عطا فرما یا اللہ ہم بری ہیں ان ظالم اکمرانوں سے ہم بری ہیں ان ظالموں سے جنہوں نے خیانت کی سیدی رسول اللہ کی امت کے ساتھ اور اہلِ فلسطین کے ساتھ ان ظالموں میں ہمارا شمار نہ کرنا اپنا فضل اور اپنا کرم اور اپنی مدد اور اپنی نصرت نازل فرما اہلِ فلسطین کے لئے اور ہر اس مقام پہ جہاں مجاہدین سیدی رسول اللہ کے دین کے دفاع کے لئے کھڑے میرے مالک ہم بہت مغلوب ہیں ہماری مدد فرما اور کرم فرما دے ہمارے لئے آپ کافی ہیں حسبن اللہ نیم الوکیل نیم المعلا و نیم النسیم صلی اللہ تعالی علا خیر خلقہی نور عرشہی دینت فرشہی سیدنا محمد والعالی وسابی آمین یا رب العالمین